مرکزی وزرداخلہ امیت شاہ جمہو پہنچ چکے ہیں اور جمہو کشمیر دورے کی ایک طرح سے شروعات ہو چکی ہے آپ کو ہم اور اپڈیٹ دے گے کیونکہ آج کا یہ دورہ کافی امپورٹنٹ ہے اور اس کے علاوہ اس دورے میں کافی بزی شیڈیول رہنے والا ہے اور آپ سے کچھ دیر پہلے یہ خبر آئی ہے کہ جمہو پہنچ چکے ہیں مرکزی وزرداخلہ امیت شاہ جہاں پر وہ ایک عوامی ریلی بھی کریں گے اور اس ریلی سے خطاب کریں گے جو تیاریا وہ ایک طرح سے مکمل ہو گئی ہیں اور مرکزی وزرداخلہ امیت شاہ کا دورہ شروع ہو چکا ہے سیدھے جمہو کا رکھ کریں گے جہاں سے ہمارے ساتھی سمیر بٹ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے لگاتار اس دورے پر سمیر نظر بنائے ہوئے سمیر اس وقت خبر آ رہی ہے کہ مرکزی وزرداخلہ امیت شاہ جمہو پہنچ چکے ہیں کیا کچھ اب تک جانکاری مل پا رہی ہے دیکھیں حریرہ جب ہم میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو کسی بھی پل وہ یہاں بی جی پی ہیڈکوارٹر پہنچ سکتے ہیں کیونکہ ائرپورٹ جو جمہو ائرپورٹ ہیں وہاں سے وہ ٹیکنکل ائرپورٹ سے نکل چکے ہیں اور کچھ ہی ٹائم کے بعد دیکھیں یہ جمعہوڑا دیکھیں یہ سیکیورٹی کے جو آفیشلز آپ سب کو پیچھے کر رہے ہیں کسی کو میڈیا کو بھی علاو نہیں کیا جا رہا ہے اور کسی کو بھی علاو نہیں کیا جا رہا ہے اور صرف اب یہاں پہ اس رو� ہے اس میں آپ کو صرف سیکیورٹی کے جوان ہی دکھیں گے جس میں سی آر پی ایف ہے پولیس ہے اور باقی آفیش آہ جو آنے آہ ونگز کے ہیں سیکیورٹی ونگز کے آہ کچھ ہی منٹوں میں تقریباً کہا جا رہا ہے کہ دو سے تین منٹوں کے بیچ میں آمید شاہ اب یہاں پہ پہ پہنچنے والے ہیں جو ہم نے پہلی بھی آپ کو کہا کی جو آج پروگرام ہے ان کا سب سے پہلے وہ یہاں پہ پہ پہنچیں گے آہ جو بی جے پی کا ہڈکوارٹر ہے آہ یہاں پہ وہ مال کریں گے شامہ پرساد مکرجی کے سٹیچو کو یہاں پہ بالکل چھوٹا سا پروگرام ہے صرف مالی عرپن ہے اور یہاں پہ اس کے بعد کہا جا رہا ہے جو آفیشلی تو کوئی کنفرمیشن نہیں ہے لیکن جگہ کہا جا رہا ہے کہ ہو سکتا ہے وہ بالا جی ٹیمپل بھی جائیں گے جو تیروپیتی کا ابھی اناغریٹ ہوا ہے اس میں ففٹی ففٹی چانسز دکھ رہے ہیں آہ لیکن آہ کہا جا رہا کہ وہ جا سکتے ہیں اس کے بعد وہ سیدھا آہ یا جو ریلی ہے ریلی وین یہ سڑک یہاں پہ کچھ ہی ٹائم کے بعد وہ یہاں پہ پہ پہنچ رہے ہیں اور اسی پہ یہ جو روڈ ہے پھر وہ بی جے پی ہڈکا وارٹر کو اندر جا روڈ جاتا ہے اور وہاں باہری جو سٹیچو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں جو سٹیچو لگا ہوا ہے وہاں پہ وہاں پہ وہ مالی عرپن کریں گے تو بالکل سیکیورٹی کے انتظام ہاں سکت ہیں سیکیورٹی کے دیکھئے آپ بالکل ویجیولز میں دکھ رہا ہے آپ کو کہ اب انہی کا انتظار ہو رہا ہے جو بی جے پی کے لوگ ہیں یہاں پہ کیونکہ بہت سارے جو سینئر لوگ ہیں وہ اس وقت یا ریلی وینیو پہ ہیں بی جے پی کے لیکن جو یہاں بی جے پی ہیڈکوارٹر میں کچھ سینئر لوگ ہیں وہ یہاں پہ اس وقت ان کا انتظار کر رہے ہیں سیکیورٹی بلکل سکت ہے اور یہاں سے ہی میں نے جس طرح سے کہا یہ بلکل سمیر جس طرح سے جمہو ائرپورٹ کی بات کر رہے ہیں کتنا فاصلہ ہے جمہو ائرپورٹ سے بی جے پی ہیڈکوارٹر کا اور جس طرح سے آپ نے بتایا کہ بس کس اسی پل وہ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں تو کتنا فاصلہ ہے کتنا وقت وہاں سے لگے گا یہاں پہنچنے میں دیکھیں بلکل آپ نے سیکھا جو ائرپورٹ اور یہاں کا جو راستہ ہے وہ بلکل ہی چھوٹا ہے تقریباً دس منٹ اور بارہ پندرہ منٹ کے بیچ میں کیونکہ وہاں پہ جو ائرپورٹ پہ بھی انہوں نے کچھ لوگ جو وہاں پہ بی جے پی کے سینئر لیڈر ہیں ان سے بات کی انہوں نے ان کو گل رستے بھی دیئے اور اس کے بعد اب وہ سیدھا وہاں سے نکلے ہیں اور میں نے جس طرح سے کہا کچھ ہی مومنٹ کے بعد اور دیکھیں گے مومنٹ بڑھ گئی ہے مومنٹ جو وی آئی پی مومنٹ ہے وہ اب بڑھ گئی ہے اور دیکھیں امیشیا پہنچ گئے ہیں ایسا لگ رہا ہے کیونکہ گاڑیوں کا جو کافلا ہے وہ اب پہنچ گیا ہے حریرہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ جو سیکیورٹی کے جو ہے پہلے جو گریڈ آتا ہے جو جس میں جو ٹریفک کے جو لوگ ہوتے ہیں اس گریڈ کے وہ وہ پہنچ گیا یہاں پہ اور کچھ ہی ٹائم کے بعد امیشیا یہاں پہ پہ پہنچنے والے ہیں دیکھیں سیکیورٹی کے جہاں سے بات کریں اس کو تو پہلے سے یہاں پہ مضبوط کیا گیا ہے اور جو یہ سڑک ہے اس سڑک پہ بالکل ہی کیا گیا ہے اور یہ دیکھیں اس سپی جو جمہو ہے چندن کولی وہ یہاں پہ پہنچے ہیں اب وہ سیکیورٹی کو سیکیورٹی کو اور زیادہ مضبوط کر رہے ہیں اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ جو یہاں پہ سیویلین ہیں ان کو باہر ان کو کسی کو بھی آگے جانے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے یہ بلکل سیکیورٹی کا تناظر جو ہے وہ اس کو مزید سکت کر دیا گیا ہے سیکیورٹی کے جو اپیرٹس ہے ان کو مضبوط کیا گیا ہے اور جو یہ سروڑ ہے ادھر کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دی جارہی ہے اور اب دیکھ سکتے ہیں اب انہی کا انتظار ہے دیکھیں کسی بھی پل پر اگلے تیس سے چالیس سکنڈ کے دوران وہ یہاں پر پہنچ سکتے ہیں دیکھیں یہ بلکل جس طرح ہم نے کہا اوریرا کی بلکل یعنی حلچل سمیر تیز ہو گئی ہے اور ایسے میں لگ رہا ہے کیونکہ گاڑیوں کی عام دورفت بھی شروع ہو گئی ہے اور وی وی آئی پی مومنٹ ہے ایسے میں حلچل کافی تیز ہو گئی ہے بی جے پی ہیڈکوارٹر کے باہر جس طرح سے ہمارے سیوگی سمیر بٹ گراؤنڈ زیرو پر موجود ہیں اور سیدھی تصویر جی ہاں ایکسکلیسیو تصویر ہم آپ کو دکھا رہے ہیں آپ سے کچھ ہی دیر میں مرکزی وزرداخلہ امیش شاہ جمعو پہنچ چکے اور جمعو میں بی جے پی ہیڈکوارٹر پہنچنے والے ہیں یہ سیدھی تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں پر آپ سے کچھ ہی دیر میں کچھ ہی لمحوں میں مرکزی وزرداخلہ امیش شاہ بی جے پی ہیڈکوارٹر پہنچیں گے ہمارے سیوگی سمیر بٹ لگاتار ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں سمیر بہت شدت سے انتظار کیا جا رہا ہے کیونکہ ایک لمبے انتظار کے بعد وزرداخلہ اور گری منتری جو ہیں جمعو پہنچ رہے ہیں ساتھر کو ہٹا کے تو ان کو شدانجلی کیونکہ آج ان کا شہیدی دیوست ہے ان کو پورا سممان دیا گیا ہے اور ان کو شدانجلی دے رہے ہیں اور ایک میسیج دینے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جنہوں لوگوں نے دفعہ تین ساتھر کے خلاف لڑی لڑائی لڑی جنہوں لوگوں نے دیش کی اکھندتا کے لیے لڑائی لڑی تو بی جے پی کا دائیت تو ہے بی جے پی کی لیڈرشپ کو دائیت تو ہے کہ ان کو نمن کرے جو ان کا قد ہے وہ ان کو فرام کرے اور اس پاپت میں جو چیزیں ہو رہی ہیں وہ یہ ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کافلا آ رہا ہے آپ تصویروں میں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر آپ ویجوالز میں دیکھ رہے ہوں گے تو یہ پولیس کا جو ہے اور اس کے بعد یہ دیکھ سکتے ہیں بلکل جو امیت شاہ ہے وہ پہنچ گئے ہیں ویجوالز میں آپ دیکھ رہے ہیں مومنٹ بہت بڑھ گئی ہے اور امیت شاہ آپ پہنچ رہے ہیں تو بلکل یہ جمہو ہیڈکوارٹر کی تصویریں اس وقت ہم آپ کو دیکھا رہے ہیں جہاں پر مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ جمہو بی جے پی ہیڈکوارٹر پہنچے ہیں اس سے پہلے ائرپورٹ سے جب گاڑی نکلی اس وقت کی تصویریں بھی ہم نے آپ کو دیکھای تھی اور جمہو ائرپورٹ سے اب بی جے پی ہیڈکوارٹر پہنچے ہیں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ سیدھی تصویریں اس وقت ہم آپ کو دیکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ ٹیکنیکل یا جائمر کی وجہ سے شاید تصویر ہم آپ کو نہیں دکھا پا رہے ہیں لیکن یہ تصویریں جیسے ہمارے پاس آئیں گے ہم آپ کو دکھائیں گے کیونکہ بی جے پی ہیڈکوارٹر پر مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ اس وقت پہنچ چکے ہیں اور یہی سہی جمہو دورے کی ایک طرح سے شروعات ہونے والی اور یہ تصویریں اس وقت کی سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھا رہے ہیں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ جمہو بی جے پی ہیڈکوارٹر پر پہنچے ہیں سمیر میری آواز آپ تک آ رہی ہے اور یہ سیدھی تصویریں بی جے پی ہیڈکوارٹر جمہو کی ہیں جو ہم آپ کو دکھا رہے ہیں سمیر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے پھرزی تو ہمارے سیوگی سمیر بڑھ بھی بی جے پی جمہو ہیڈکوارٹر پر اس وقت موجود ہیں جہاں پر حل چل تیز ہو گئی ہے اور کسی پل بھی مرکز وزیر داخلہ امیت شاہ جمہو پہنچ رہے ہیں جمہو بی جے پی ہیڈکوارٹر پہنچ رہے ہیں سیدھی تصویریں ہم آپ کو دکھانے کی کوشش کریں گے کیونکہ سمیر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو تصویریں تو ہم لگتار دکھا رہے ہیں جیسے ہی سمیر ہمارے ساتھ جڑیں گے کیونکہ جب جب وی وی آئی پی مومنٹ ہوتا ہے اور اس طرح کا تو اس وقت جائمر کی وجہ سے بہت بار تصویریں نہیں آ پاتی ہیں یا پھر جو فون ہوتے ہیں وہ ڈس کرنکٹ ہو جاتے ہیں ایسے میں جیسے ہی ہم تک کوئی اپ ڈیٹ پہنچتے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے کیونکہ بی جے پی ہیڈ پارٹر مرکز وزیر داخلہ پہنچیں گے اور یہیں سے جمہو دورے کی اور یہ تصویر سیدھی ہم آپ کو دکھا رہے ہیں جہاں بلیدان دیوست پر اس وقت شاہو پرساد مخرجی کے جو مجسمہ ہے اس پر گلہائے عقیدت پیش کی ہے مرکز وزیر داخلہ امیشہ اور یہ ایکسکلیسیو تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے ہیں یہ جمہو میں بی جے پی ہیڈ پارٹر کی تصویریں ہے جہاں پر شاہو پرساد مخرجی کے مجسمے پر مرکز مرکز وزیر داخلہ امیت شاہ نے مجسمے پر گلہائے عقیدت پیش کیے ہیں بی جے پی کے صدر جمہو کشمیر کے صدر رویندر رہنا کو بھی آپ دیکھ سکتے ہیں مملکت وزیر پیو کے ڈاکٹر جیتیندر سنگھ کو بھی دیکھ سکتے ہیں اور مرکز وزیر داخلہ امیشہ بی جے پی کے دفتر میں اس وقت بی جے پی ہیڈ کوارٹر میں اس وقت پہنچے ہوئے ہیں سیکیورٹی کے خاص انتظامات کیے گئے ہیں اور یہ جمہو میں بی جے پی کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں پر مرکز وزیر داخلہ امیت شاہ پہنچے ہوئے ہیں سمیر میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے تو جائمر کی وجہ سے شاید سمیر ہم سے نہیں جڑ پا رہے ہیں لیکن یہ تصویریں اس وقت ہم آپ کو دکھا رہے تھے سیدھے بی جے پی ہیڈ کوارٹر جمہو میں بی جے پی ہیڈ کوارٹر کے تصویریں ہیں جہاں پر مرکز وزیر داخلہ امیت شاہ پہنچے ہیں اور جمہو میں بی جے پی مرکز وزیر داخلہ کے اس دورے کی شروعات ہو چکی ہے سب سے پہلے انہوں نے شیامہ پر ساتھ اور ہمارے سے یوگی سمیر ہمارے ساتھ تو جڑ چکے ہیں سمیر کیا کچھ اپ ڈیٹ ہے مرکز وزیر داخلہ پہنچ چکے ہیں اس وقت بی جے پی ہیڈ کوارٹر اور یہ دیکھئے اگر ہم میرے جو ہمڈرمن ہیں وہ دکھائیں گے اور اس وقت وہاں پہ انہوں نے وہاں پہ مالی آرپن کیا ہے جو شارٹس ہم نے پہلے بھی بھیج دی ہیں آپ کو وہ یہاں پہ پہ پہنچ گئے ہیں اور اندر اس وقت بی جے پی ہیڈ کوارٹر میں وہ اس وقت جو سینئر لیگرہ نے ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں جو شدانجلی کا جو پروگرام ہے وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اور آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی دیکھیں امید شاہ اب نکلنے والے ہیں دیکھیں تصویروں میں رویندر رہنا بھی یہاں پہ ہیں اور یہ دیکھیں امید شاہ کچھ ہی ٹائم پہ یہاں پہ نکلنے والے ہیں باہر جو انہوں نے شدانجلی دھی ہے شدانجلی دینے کے بعد وہ اب یہاں نکلنے والے ہیں سیکیورٹی کو مجید سفر کر دیا گیا ہے یہ دیکھیں تصویروں بھی دکھا رہے ہیں جو یہاں پہ بی جے پی ہڈکو آٹر میں آپ ویجوالز میں دیکھ رہے ہیں یہ دیکھیں امید شاہ آپ نکلنے والے ہیں یہاں پہ شدانجلی دینے کے بعد امید شاہ یہاں سے نکلنے والے ہیں امید شاہ یہ دیکھیں امید شاہ کو آپ تصویروں میں سیدھا دیکھ رہے ہیں امید شاہ یہاں سے نکلے ہیں ہیں اب آہ یہ دیکھئے امیت شاہ آہ ان کے ساتھ بہت سارے جتندر سنگھ جو پی ایمو ہیں آہ ڈاکٹر جتندر سنگھ وہ بھی تھے انہوں نے شدانجلی اندر دی ہے بی جے پی ہڈ پورٹر میں شامہ پرساد مکر جی کو بالکل آہ سیکیورٹی کے زبردست انتظام یہاں پہ کیے گئے تھے ان کے ساتھ پی ایمو راج سبا آہ جس طرح میں نے کہا جتندر سنگھ اور رویندر رہنا جو بی جے پی آہ پریزیڈنٹ ہیں جی کے یوٹی کے وہ بھی ان کے ساتھ تھے شامہ پرساد مکر جی کو شدانجلی دینے کے بعد اب وہ یہاں سے پرستان کر چکے ہیں پرستان اب یہاں سے نکل گئے ہیں اور بلکل ٹائٹ سیکیورٹی کے بیچ میں سارا جو یہ یہاں پہ ان کا ویزٹ ہے اور ایک میسیج دینے کی جس طرح ہم نے پہلے بھی کہا کہ میسیج دینے کی کوشش کہ بی جے پی اپنے اصولوں کے ساتھ کبھی کمپرماز نہیں کرے گی جو بی جے پی نے لڑائی لڑی ہے دارہ تین سو ستھر کے کھلا اس کو آج انہوں نے اور پرمان دیا جب شامہ پرساد مکر جی جو کہ سمپل مانے جاتے ہیں جنہوں نے اپنی لائف ڈیووٹ کی دو پردان دو نشان کے خلاف ان کا یہ کہنا تھا کہ ایک نیشن ہونا چاہے ایک ساویدان ہونا چاہے اور ایک جنڈا ہونا چاہے اس اس کے دیئے اور یہ دیکھیں اب یہ جو دوسرا ہم یہ ایک آہ انہوں نے ایک میسیج دی تھی اور اسی چل کے اسی کے چل کے آج آہ یہاں پہ امید شاہ آئے بی جے پی ہڈکارٹر میں اور یہاں بی جے پی ہڈکارٹر میں آکے انہوں نے شددان جلی بھی اس سپوت کو اس آہ شہید کو جنہوں نے اپنی شہادت بھی دیش کے لیے دیش کے اکھنڈتان کے لیے اور ایک میسیج آہ کے اپنے اصولوں کے لیے اپنے ایڈیو سمیر نظر بنا رکھیے سمیر آپ نظر بنا رکھیے اب یہ دورہ ایک طرح سے مرکز وزید آخلا کا شروع ہو چکا ہے جمہو کا بی جے پی ہیڈکارٹر سے اس دورے کی شروعات ہوئی اور سیدھے ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ کس طرح سے جو پورا قافلہ اب یہاں سے نکل کر گیا ہے اور اس دورے پر لگاتار ہماری نظر بنی رہے گی سمیر آپ بھی اس دورے پر نظر بنائے رکھیے آہ دوبارہ سے ہم لوٹ کرائیں گے لیکن لگاتار نیوز ایٹین جے کے لیچ کی نظر بھی اس دورے پر بنی رہے گی کافی ایمپورٹنٹ یہ دورہ ہے اس بولیٹین میں ابھی فیلحال اتنا ہی نمشکار